اگلے سال یو پی میں ویدھان زبا چناؤں ہیں لیکن اس سے پہلے ڈپٹی سپیکر کے چناؤں میں سیاست گرم ہونے لگی ہے جہاں بی جی پی نے اس پت کے لیے ایس پی کے باگی نیتا نیتن اگروال پر بھروسہ جتایا ہے وہی رویوار کو نیتن اگروال نے بی جی پی سیٹ سے نامانکن بھی داخل کر دیا چانکاری کے مطابق نیتن کے نامانکن میں سیوم آدیتنار بھی پہنچے تھے ایس پی نے اس پت کے لیے پورو منطری نریندر فرما کو میدان میں اتارا ہے اب دونوں ہی دل ڈپٹی سپیکر کے چناؤں میں اپنی چیت کا دعبہ کر رہے ہیں بتادے ویدھان زبا میں بہوبت کے آدھار پر اپادیاکش پت کے لیے بی جی پی کا پڑھنا لگاتار بھاری نظر آ رہا ہے جس کے ساتھ ہی چناؤں میں بی جی پی سمرتت پرتیاشتی نیتن اگروال کی چیت تیم آنی چاری ہے دوسری اور ایس پی نے ڈپٹی سپیکر پت کو لے کر بی جی پی سرکار پر حملہ بولا ہے ایس پی نے بی جی پی پر پرمپرہ توڑنے کا آروپ لگاتے ہوئے کہا ہمیشہ سے یہ پرمپرہ رہی ہے کہ ویدھان سبھا میں سب سے بڑے ویپکشی دل کے صدست کو ہی اپادیاکش کی کورسی پر بیٹھایا جاتا ہے جبکہ بی جی پی اس پرمپرہ کو توڑنے میں جوٹی ہے ایس پی پرتیاشی نریندر ورما نے کہا سب سے بڑے ویپکشی دل کے نیتا کو پرتیاشی بنایا ہے ویپکشی دل پرتیاشی نہیں دے پایا سب سے بڑے ویپکشی دل سے امید وار آئے اور انہیں ہم نے پرتیاشی بانا ان سب کے علاوہ یوپی ویدھان سبھا کو لگ بھاگ چودہ سال بعد آج ویدھان سبھا کا اپادیاکش ملنے جا رہا ہے اس سے پہلے آخری بار سال 2007 میں راجے شکروال یوپی ویدھان سبھا کے ڈپٹی سپیکر تھے جس کے بعد سے ہی یہ پتھ خالی تھا وہی یوپی ویدھان سبھا کے ڈپٹی سپیکر کا چناؤ آج ہونا ہے اور اس کے مدنظر سرکار نے چھ گھنٹے کا وشیت ستر بھی بولایا ہے مہینی تین اگروال سات بار کے ویدھایک نرے شکروال کے بیٹے ہیں تین نے سال 2017 میں ایس پی کی ٹکٹ پر چناؤو لڑا تھا اور جیت حاصل کی تھی لیکن سماج وادی پارٹی سے مدھے دھونے کے بعد بی جے پی کے خیمے میں شامل ہو گئے موسیقی موسیقی